پچھلے اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ زویان اپنی نروانہ سوارڈ کا استعمال کرتے ہوئے شیاؤ کے فادر کا کھیل وہیں پر ختم کر دیتا ہے جس کے بعد وہ وانگ فینگ اور جیان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس لئے وہ دونوں آن سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلتے ہیں جس کے بعد زویان کی ملاقات کنمو کے بھائی سے ہوتی ہے جس کا نام یون ہوتا ہے لیکن یون اسے پہلے کافی پریشان کیا کرتا تھا اس لئے ان سبھی پریشانیوں کا بدلہ لینے کے لیے یون اس بیٹل ہی نہ ملے کر آتا ہے تاکہ اس کی خوب دھلائی کر سکے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوٹ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوٹ کی شروعات میں ہم یون کو دیکھتے ہیں جس نے زویان سے بہت زیادہ مار کھائی ہوتی ہے اور اب اس کے اندر تو کھڑے ہونے کی بھی احمد نہیں بچی تھی جس کے بعد زویان اس سے کہتا ہے کیا تم جانتے ہو جب میں نے شیاؤ کو مارا تھا تو میں نے اس کے مرنے سے پہلے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اسے ہرا دوں گا تو مجھے شی فیملی کے لیڈر اگر کا جو گھر ہے وہ مل جائے گا تو اس لیے اب ٹائم آ چکا ہے اس گھر کو لینے کا لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہے کچھ بھی ہو جائے کنمو کو اس کے بارے میں ابھی مت بتانا میں پہلے وہ گھر لے کر اسے اچھے سے سجا دوں گا اس کے بعد ہی کنمو کو میں وہاں پر لے کر آوں گا جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن یہ سن کر یہ ان کو تھوڑی گھر بڑی محسوس ہونے لگتی ہے کہ ہو نہ ہو یہ زویان کچھ تو گھر بڑ کرنے جا رہا ہے اس گھر میں مجھے چ چکے سے اس کی جاسوس ہی کرنی چاہیے لیکن جیسے وہ اٹھنے والا ہوتا ہے کہ اس کی پیر کی ٹوٹی بھی ہڈی اسے ڈھنگ سے کھڑا نہیں ہونے دیتی اس لئے وہ دوبارہ سے گر جاتا ہے اس کے بعد وہ خود سے کہتا ہے لگتا ہے آپ پلسٹر لگانے کا ٹائم آ چکا ہے دوسری طرف ہم شی فیملی کے لیڈر کو دیکھتے ہیں جو اپنے سپاہیوں کو چال طرف چھپا کر کھڑا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی ٹائم پر یہاں پر زویان آ سکتا ہے تاکہ وہ اس سے اس کا گھر چھین سکے اس لئے لیڈر اپنی پوری تیاری کر کے رکھ رہا ہے تاکہ جیسے ہی زویان یہاں پر آئے وہ اس کا کھیل یہاں پر ختم کر دے لیکن اس کے ساتھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب زویان نے آپ جس سے ڈرتے تھے اسے ہرا دیا اس کے ساسا اس کے فادر کو بھی ہرا دیا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ یہاں آ کر ان سپاہیوں سے نہیں لڑ سکتا مجھے تو پہلے سے ہی ڈر لگ رہا ہے لیکن شی فیملی کا لیڈر کہتا ہے ج زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اتنے سارے سپائی ہیں اور وہ زویان اکیلا دیکھ لینا میں اسے مار کر اسے یہی پر لٹکا دوں گا تاکہ آس پاس آنے جانے والے لوگ بھی یہ دیکھ سکے کہ میری پاورس کتنی زیادہ ہیں لیکن تب ہی وہاں پر زویان آ جاتا ہے جو اسے ایک زوردار پنچ مارتے ہوئے وہاں سے بہت دور فیک دیتا ہے یہ دیکھ کر لیڈر اکدم گصہ ہو جاتا ہے اور جیسے وہ اپنا ویپن فیک کر اسے مارتا ہے زویان وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے جس وجہ سے وہ ویپن اسی کے ایک ساتھی کو لگ جاتی ہے جس کے بعد لیڈر اپنے سارے سپائیوں کو وہاں پر بلا لیتا ہے جو سب ہی مل کر زویان کو چاہو طرف سے گھیڑ لیتے ہیں تاکہ اس کا یہی پر کھیل قتم کر سکے لیکن زویان تو بس ایک ہی جھٹکے کے اندر ان سب ہی کو مار دیتا ہے اور فیشی فیملی کے لیڈر کو دوبارہ سے مار کر وہاں سے دور فیک دیتا ہے لیکن اب باقی سپاہی دوبارہ سے زویان کو گھیڑنا شرو کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر اٹیک کر سکے لیکن زویان اس بار بھی بس ایک سیکنڈ کے اندر ان سب ہی کا وہیں پر کھیل ختم کر دیتا ہے جہاں کوئی تو اس کو ٹچ بھی نہیں کر پاتا لیکن تب کچھ چھپے ہوئے سپاہی اپنی آگ والی تیر کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے زویان کے اوپر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر زویان تھوڑا سا گھپ راج آتا ہے اور پھر وہ اس لیڈر کو اٹھاتا ہے اور اس کا پیر پکڑتے ہوئے اسے چاہ طرف گھومانا شروع کر دیتا ہے جس وجہ سے وہ سارے کے سارے سپاہی وہاں سے اڑتے ہوئے دور جانے لگتے ہیں تب یہ دیکھ کر لیڈر زویان سے کہتا ہے تم نے یہاں پر آ کر پہت بڑی گلتی کر دی جتنی بھی چیزیں تم نے یہاں پر خراب کی ہے میں ان سبھی قدم سے بدلہ لے کر رہوں گا بھلے ہی آج میں نہیں جان کیوں نہیں چلی جائے لیکن میں تمہیں یہاں سے آج زندہ واپس نہیں جانے دوں گا جس کے بعد وہ اس کے اوپر اٹیک کرنے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن زویان ایسا اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے کہ اس لیڈر کا تو پورا مو گبارے جیسا سوچ جاتا ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس لئے وہ زویان کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے کہتا ہے تم میرے گھر کی چابی رکھ لو اور مجھے یہاں سے جانے دو میں دوبارہ کبھی اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا تب یہ سنکر زویان کہتا ہے یہ ہوئی نا بات پہلے تم نے دے دیا ہوتا تو تمہارا مو ایسا سوچ نہیں جاتا میں اب چلو فٹا فٹ سے یہاں سے نکل لو ورنہ مجھے دوبارہ گصہ آیا تو اس بار میں نے تمہارے مو سجایا ہے اگلی بار تمہاری پوری باڈی ہی سجا دوں گا لیکن تب بھی جاتے جاتے وہ لیڈر اس سے کھیتا ہے دیکھ لینا تمہیں پورے گھر میں کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں تمہیں یہ صرف خالی گھر بلکہ ڈبے کی طرح ملے گا جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تب لیڈر کا دوسرا ساتھی وہیں پر تھوک کر چلا جاتا ہے کہ لو گھر کے ساتھ تمہیں یہ بھی پھری ملتا ہے لیکن جیسے وہ لوگ دو قدم آگے بڑھاتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ لڑکیا آ جاتی ہے جسے اس لیڈر نے ایڈ آپ کیا تھا اور وہ آتے ہی زوریاں سے ساری بات بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ لیڈر نے سارے کی ساری قیمتی چیزوں کو گھر کے اندر چھپا کر رکھا ہے اور باقی کی چیزیں اس نے پتھروں کے اندر بھی چھپا کر رکھی ہے میں تمہیں وہ ساری چیزیں دلوا سکتی ہوں یہ سنکر شیف فیملی کا ل لیڈر تو ایک دم زیادہ گصہ ہو جاتا ہے کہ آخر کس نے یہ ساری پول کھول دی اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ہی اڈاپ کی ہوئی بیٹی نے ایسا کیا ہے تو وہ ایک دم زیادہ گصہ ہو جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے میں تو تمہارا فادر ہوں تب بھی تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا تم نے میرے دشمن کو میری ساری سیکریٹس بتا دیے میں تو ساری چیزوں کو چھپائے ہوئے تھا تاکہ بعد میں ضرورت پڑھنے پر انہیں نکال سکوں اور دوسری جگر شان سے گھر لے کر رہ س سکوں گا لیکن تم نے میری ساری محنت پر پانی فیر دیا اس لیے آج سے تم میری بیٹی کہنے آنے کے لائک ہی نہیں ہو اور جو میری بیٹی ہے ہی نہیں تو میں تو اس کے اوپر بلکل شان سے آٹیک کر کے اس کا کھیل ختم کر سکتا ہوں جس کے بعد وہ اپنے ویپن کو صدا اس لڑکی کی طرف ہی بھیج دیتا ہے لیکن جیسے وہ اسے ویپن لگتا اس سے پہلے ہی زویاں لیڈر کو روک لیتا ہے جس کے بعد وہ اس لڑکی سے پوچھتا ہے آخر تم نے اپنے فادر کو ہی دھوکہ کیوں دیا بتاؤ اس کے پیچھے تمہارا کیا راستہ جس پر وہ لڑکی ساری بات بتاتی ہے کہ یہ میرا فادر کہہانے کے لائک ہی نہیں ہے اس نے میری اصلی ماں کو میرے گھر سے اٹھا لیا تھا تاکہ وہ اسے پروسٹیٹوٹ بنا کر رکھ سکے اپنے کمرے میں لیکن اس جس کا صدمہ میرے اصلی فادر نہیں سہ سکے اور انہوں نے اپنی جان دے دی جس کے بعد اس نے مجھے ایڈاپ کر لیا لیکن کبھی بھی مجھے بیٹی کا درجہ نہیں ملا یہ تو بعد میں مجھے شیاؤ تک کو بیچنا چ چاہتا تھا وہ تو میں نے اپنی کافی کوشش کی اور اس کے گھر سے نکل کر بھاگ گئی ورنہ یہ تو مجھے کب کا پیسو کے لالچ میں شیاؤ کو بھی بیچ دیتا تب یہ سن کر تو زویان اکدم زیادہ گصہ ہو جاتا ہے جہاں اس کے پاس پہلے سے ہی لیڈر کے لیے بہت زیادہ گصہ تھا اب یہ بات سن کر تو اس کا کھونی کھول گیا ہوتا ہے اور وہ پورے گصے کے ساتھ اتنا خطرناک اٹیک لیڈر پر کر دیتا ہے کہ وہ بہت دور جا کر گرتا ہے اور اب اس کے اندر دوبار بھارا کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی جس کے بعد زویان اس سے کہتا ہے میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ تمہاری ایسی حالت کروں گا کہ تم نے یہاں کے رہو گے نہ کہیں اور کے تمہارے جیسے فادر تو میں نے آج تک نہیں دیکھا اس لئے دور ہو جاؤ میری نظروں سے تمہارے جیسے گھنونے انسان کو میری آنکھیں بھی گوارہ نہیں کرتی اس لئے وہ لیڈر در کے مارے وہاں سے چلا جاتا ہے یہ چیز دیکھ کر وہ لڑکی ایک دم زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ جس جس کا اسے بچپن سے انتظار تھا آج وہ دن پورا ہو گیا آج اس کا نقلی فادر یہاں سے نکل چکا ہے اس لئے وہ زویان سے کہتی ہے چلو میرے ساتھ کمرے میں میں تمہیں جتنی بھی چیزیں ٹریجر بنا کر چھپی ہوئی ہے وہ سب تمہیں دکھا سکتی ہوں اور تم ان سب کو لے لینا یہ سنکر زویان بھی اس کے ساتھ جانے کے لئے مان جاتا ہے اور پی ایسین دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے